ابھی خدا کے بندے نے ہمیں یہ نوید سنائی کہ جس مقصد سے ہم آج یہاں آئے ہیں وہ مقصد خدا نے پورا کر دیا ہے جس دعا کو جس پریشانی کو جس تکلیف کو یا جس بھی مقصد سے ہم اس شام یہاں اکٹھے ہوئے تھے وہ مقصد خدا نے پورا کر دیا ہے اور اگر یہ خدا کے خادم کے موں سے خدا نے کہلوایا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ سچ نہ ہو اب اگر خدا نے آپ کو یہ نوید سنا دی ہے کہ آپ کا مقصد پورا ہو گیا ہے تو اس وقت we are only left with thanksgiving ہم صرف اس وقت اس کے ہماری دعا کو سننے کا اس مقصد کو پورے کرنے کی ہم صرف شکر گزاری کر سکتے ہیں آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں ارحیم خداون ہم کس طرح سے تیرے اس فضل کا تیرے اس خداون برکت کا تیرے اس پیار کا تیری اس محبت کا شکر کریں کہ تو ہم جیسے حقیر لوگوں سے رکھتا ہے ہم آج کا دن پچھلا گزرا ہفتہ پچھلا گزرا مہینہ پوری زندگی کوئی ایک ایسا کام نہیں گنوا سکتے جس کے تحت ہم آج اس برکت کے لائق ہوں یہ صرف تیرے بیٹے کی عظیم قربانی ہے اس کا لہو ہے جو سلیب پر سے ہمارے لئے بہایا گیا اور خداون تیرا عظلی پیار اور عظلی محبت ہے جس کی وجہ سے تم حقیروں کو لاچاروں کو جن کو دنیا کچھ نہیں سمجھتی ہم اپنے ملک میں کئی دفعہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن کے طور پر رہتے ہیں لیکن ہم تیری اولاد ہیں ہلیلویہ ہلیلویہ ہم ایک ایسے باپ کی اولاد ہیں جو الفار اومیگا ہے جس کا نہ ابتدا ہے نہ جس کی انتہا ہے اے رحیم خداون ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ جب ہم گناہی میں تھے تو تیرا بیٹا ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لئے سلیب پر موہا اور اس سے اپنا لہو ہم پر بھایا خداون ہمیں اس پریولیج کو ہمیں اس فضل کو سمجھنے کی توفیق دے اور خداون جو کلام تو ہم سے کرنے کو ہے اس کے لئے ہمیں تیار کر یہ کلام ہمارے لئے برکت کا باعث ہو یہ ہمارے لئے کسی دکھ تکلیف یا ہمارے لئے ایسی گواہی کا باعث نہ ہو جو ہمارے خلاف ہو اس کلام کے وسیلے سے ہمیں بڑی برکت دے مانگتے ترے پیارے بیٹے ہمارے خداون یسو مسیح کے نام سے آمین میں خدا کا شکر کرتا ہوں ایک خاص جو ایک پرسنل گواہی میں آپ کے ساتھ اس حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی کلام کا موقع ملتا ہے اس کی سب سے زیادہ خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کلام کو شیئر کرنے سے پہلے یہ کلام سیکھنے کا موقع مجھے ملتا ہے اور خدا کا شکر ہے کہ وہ اپنے روح کے وسیلے سے اپنے کلام کے وسیلے سے یہ برکت پہلے فرام کرتا ہے ہمیں جو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب کل سے میں اس کلام کے بارے میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا خدا سے دعا کر رہا تھا اور خدا سے مانگ رہا تھا تو میں جو آپ ابھی ہم بیس پچیس منٹ ایکسپیرینس کریں گے میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ یہ میں کل شام سے کل دوپیر سے جب سے خدا کے خادم نے مجھے کہا تھا کہ یہ کلام آپ نے آج کے دن شیئر کرنا ہے اس وقت سے میں اس کلام سے سیکھ رہا ہوں اور اس کلام سے انجوائے کر رہا ہوں میں آپ سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ اس کو صرف سن کے نہ چلے جائیں میں صرف آپ کے دس سے پندرہ منٹ یا بیس منٹ لوں گا لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کلام کو خوراک کی طرح کھائیں اس کو انجوائے کریں اس کی جگالی کریں اس کو محسوس کریں کہ یہ خدا کا کلام کس طرح سے آپ کے کانوں سے ہوتا ہوا آپ کے جسم میں داخل ہو رہا ہے آپ کے ذہن سے سمجھ کے آپ کے دل میں جا رہا ہے اور پھر آپ کے لہو میں سرائیت کر رہا ہے اگر اس کلام کو آپ اس طرح سے اپنے اندر لیں گے تو یہ ساری برکتیں آپ کو دے گا جس طرح خدا کے خادم نے کہا میں نے آپ سے کہا اسی طرح سے یہ کلام میں جتنے وعدیں ہیں وہ خدا نے ہاں کے ساتھ کیے ہیں اس لیے جو کام اس کا تھا وہ کر چکا ہے now it's your turn to receive the blessing the blessing has been brought to you برکت آپ تک پہنچا دی گئی ہے اب اس کو سننا اس کو سمجھنا اس پہ عمل کرنا اور اس کو دوسرے تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے جو آیت آج خدا نے مجھے اس وقت کے لیے دی ہے وہ ایک کافی عام فہم آیت ہے اور ہمیں سے کئی دفعہ مختلف خادموں سے مختلف موقعوں پہ کبھی گیتوں کے ذریعے کبھی اور کلام کے طریقوں کے ذریعے ہم سن چکے ہیں اور میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ ہم میں کلام کو اسے سمپل رکھوں تاکہ ہم اس کو سمجھ کے پھر ہم اس کو پریکٹس کر سکیں تو جو حوالہ ہے ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تاکہ حوالے کے طور پہ بھی آپ کے پاس ایک ریفرنس ہو اور آپ جب دوبارہ اس پہ کلام پہ اپنے گھر پہ یا آپ اس کو کسی وقت اس کے اوپر غور کریں تو خدا آپ کو اس کے حوالے سے توفیق برکت دے آج کا جو حوالہ ہے وہ ہے فلپیوں کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی پانچوی آئیت اور بہت چھوٹی سی بہت سمپل آیت ہے لیکن اس کا میسیج ایز یوزیل کلام کے ہر آیت کی طرح بہت پاورفل ہے فلپیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی پانچوی آئیت ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسو کا بھی تھا میں ریپیٹ کرتا ہوں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسو کا بھی تھا مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ایسی آیت نہیں ہے جو ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے ہم پہ یہ خدا کا جو فضل ہے کہ ہم اس سے اپنے گھرانے میں پیدا کیا ہے تو ہم یہ آیت بہت دفعہ پہلے سن چکے ہیں اور ہم نے اس کے مطابق کلام بھی سنا ہوگا اور جس طرح سے میں کلام کو آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں آپ صرف یہ کوشش کریں کہ جو ابھی میں بات کر رہا ہوں اور آپ نے جتنی دفعہ یہ کلام پہلے سنا ہے you just need to evaluate کہ کتنی دفعہ آپ نے مسیح کے مزاج کو اپنایا ہے یا رکھا ہے جب میں اس آیت پہ غور کر رہا تھا تو مزاج کے لفظ ہے جو ہم اپنی آم ڈیلی گفتگو میں شاید اتنے تواتر سے استعمال نہ کرتے ہوں تو آئی ونٹ لکنگ آراؤنڈ فور ادر آلٹرنٹیوز یا ادر جوسرے الفاظ جو ہم اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو انگلیش بینگ دہ نیرسٹ لینگویج اس کے جو دو ٹرانسلیشن میں نے دیکھی اس میں سے ایک تھا کیپ دہ مائنڈ آف جیزس اس کے اوپر پھر کبھی موقع ملا کیونکہ آج کل مائنڈ بوڈی ان سول کے اوپر سائکولیجی اور بہت سارے سبجکس بہت کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم پھر کبھی بات کریں گے ایک اور جو ٹرانسلیشن اس کے حوالے سے ملا وہ تھا کیپ دہ ایٹیٹیوڈ آف جیزس اگر آپ ایمپلیفائیڈ ورزن بائبل کا انگلیش کا دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کیپ دی ایٹیٹیوڈ آف جیزس اگر ہم ایٹیٹیوڈ کے ورڈ کا ٹرانسلیشن اردو میں کریں تو اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا اگر ہم کہیں ایٹیٹیوڈ روئیے کو کہتے ہیں تو would that sound fair enough ہمیں ویسا ہی روئیہ رکھنا ہے جیسا کہ مسیح حسو کا ہے تو میں انہیں اپنی ناکس اردو کے مطابق اس کی تھوڑی بہت ٹرانسلیشن کی اور اس کے بعد جب کلام کو سیکھنا شروع کیا تو کچھ خیالات مجھے ایسے ملے that I do want to share with you اب ہم میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ یہ آیت ہم بہت پہلی دفعہ سن چکے ہیں اور ہم نے بچپن سے مسیح کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تو we know what was the attitude of Christ مختلف کہانیوں کے ذریعے سے ہم نے سیکھا لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ خدا کا روئیہ خدا کا مزاج the mind of Jesus کیسا تھا اور چلیں وہ جیسا بھی تھا کیا ہم نے اس کو کبھی practice کیا ہے تو before we get into that evaluation کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مزاج کو اس attitude کو اپنے سامنے رکھیں then you will be in a better position to analyze کہ کیا میرا مزاج ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہم نے خدا کے کئی خادموں سے اس کلام کو اس طرح سے سنا ہے کہ اگر آپ کو آپ کسی situation میں فسے ہوں اور آپ کو یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ مجھے اس decision میں کیا اس situation میں کیا decision لینا ہے تو وہ خدا کے خادم اس طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کی جگہ یہاں یسو ہوتا تو وہ کیا decision لیتا اگر جیسوس کرائیس had been in this position where you are right now what was the decision he would have taken in this particular circumstance تو چیز مدد کروانا نہیں چاہ رہا یا میں ایک ایسے شکس سامنے ہوں جس کی مدد میں کر سکتا ہوں لیکن میں اس کی مدد نہیں کر رہا تو یہ وہ ساری situations ہیں جو ہمیں دنیا میں فیس کرنی پڑتی ہیں اور ان situations کے اوپر ہمارا مزاج یا ہمارا attitude کیسا ہوتا ہے تو یہ چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کے پاس وہ reference points بن جائیں جن کے اوپر آپ compare کر سکیں کہ اگر میرا یسو ہوتا تو وہ situation میں یہ کرتا جب اس نے situation میں یہ کیا تو میں چونکہ اس کے نام سے کہلاتا ہوں ہمارے پاس جو ایک بڑا benefit ہے ہم کیا کہلاتے ہیں we are called by his name ہم مسیحی ہیں تو جب مسیحی ہیں اور مسیح کے ہیں تو پھر ہمارا مزاج اور ہمارے actions and our deeds and our decisions ہمارے سارے جو کام ہیں وہ اس طرح کے ہونے چاہیئے جیسے کہ اس مسیح کے تھے تو اس میں I don't believe کہ anyone has an argument اس بات کے against کوئی نہیں ہے it's a very simple thought اگر مسیح ہے اس نے جو کام کیا تو جو مسیح ہے اس نے بھی وہی کام کرنا ہے it is as plain and simple as that اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی there is no higher wisdom required for this simple سی بات ہے مسیح نے جو situation میں کیا اور مسیح نے جو کیا ہمارے پاس اس condensed form میں موجود ہے ویسے تو خدا کہ خادم نے لکھا تھا کہ اگر وہ سارے کام جو مسیح نے کیے وہ لکھے جاتے تو اتنی جگہ نہ ہوتی کہ دنیا میں کتابیں رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوتی پھر بھی جتنے بھی condensed form میں ہمارے پاس situations available ہیں یہ میرا کامل ایمان ہے کہ ایسی کوئی situation ہمارے سامنے نہیں آئے گی جس کا جواب ہم standing in the shoes of Christ نہ دے سکیں علمی تو ہو سکتی ہے لیکن میرا ایمان ہے اور میرا کامل یقین ہے کہ ایسی کوئی situation نہیں ہے ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے جو اس کلام کے اندر موجود نہ ہو تو اگر آپ نے اس آیت کو اس کے spirit میں جی نا ہے اس کے spirit میں آپ نے لینا ہے then you also need to study the life of Christ تو آپ کو اس کے ہر ایک angle کو ہر ایک بات کو اس کے موز سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو اس کے کیے ہوئے ہر کام کو آپ کو نہ صرف analyze کرنا ہے بلکہ اس کو compare بھی کرنا ہے کہ جو باقی جگہوں پہ اس چیز کا remedy دی جاری ہے یا اس چیز کے بارے میں باقی آوازیں جو ہمیں اردگرد سے آتی ہے وہ کیا ہے اور ہمارا مسیح اس situation میں ہمیں کیا سکھاتا ہے اور اس نے خود کیا کیا اس سے پہلے دیکھیں بیان کرنے کا طریقہ یہ امپیکٹ آرڈینس کے اوپر سب سے زیادہ ہو لیکن میرے پاس جو چیز سب سے ضروری ہے یا جو چیز سب سے زیادہ مجھے روح میں اُبھارتی ہے وہ مجھے اس سے پہلے کوئی اور بات کرنے نہیں دیتی اور وہ بات کیا ہے میں آپ کو اسی حوالے کی اگلی آیتوں میں سے پڑھ کے سناتا ہوں حوالہ ہمارا وہ ہی ہے اور وہ ہے فلپیوں دوسرا باپ اور اس کی چھٹی آئے جو بائبل کے الفاظ ہیں اس سے بہتر الفاظ کسی وائز یا کسی خادم کے نہیں ہو سکتے ہم اپنی ناقص الفاظ اپنے ناقص لٹری سینس جو کچھ ایکسپلین کرتے ہیں وہ میں نے دیکھا کبھی اس سے خوبصورت نہیں ہوتا جو بائبل میں لکھا ہے اور یہ خادم میری گواہی ہے کہ میں آئی کنوٹ ایوین میچ اپ تو ون سمال سٹیٹمنٹ دیکھ بائبل ہے آپ اس کی چھٹی آیت پڑھیں اور اس کو صرف سنے نہیں اس کو فیل کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں جو میسیج ہے کیونکہ اگر یہ میسیج آپ تک نہیں پہنچ رہا تو ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں ذہن میں ہم نے کیا رکھنا ہے ہم what are we trying to learn about we are trying to learn about the mind of Jesus or the attitude of Jesus یا ہم یسو کے مزاج کی بارے میں سیکھ نے کی کوشش کر رہے ہیں اس context میں اس آیت کو سنیے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسو کا بھی تھا اس نے اگرچہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے مل جائے کسی انسان کو ذرا سا کو ردبہ مل جائے اس کے لئے واپس زمین پر پاؤں رکھنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ بات اس کی ہو رہی ہے جس کے بارے میں یہ ہنہ کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام سب چیزیں سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہو اور اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی that is the attitude of Christ ہم چلے ہم میں جہاں بھی کہیں superior position میں ہوتا ہوں اس کو قبضہ سے چھوڑنا میرے لیے محال ہوتا ہے لیکن اس نے کس چیز کو چھوڑا کبضہ میں رکھنے کی چیز وہ کیا تھی کوئی دنیاوی رتبہ نہیں کوئی انسانی دیا ہوا تاج نہیں کوئی دنیاوی قوت نہیں کوئی شپر پاور نہیں بلکہ the most biggest power that anyone can ever have in this existence that is being equal to God or being God کہ ہو سکے ہو سکے تو یہ پیالا مجھ سے ٹل جائے تو بھی where is the godliness in him خون پسینہ خون کی بوندے ہو ہو کے ٹبک رہا ہے اور پھر بھی وہ اپنے رائٹ کو ایکسرسائز نہیں کر رہا ہم کئی دفعہ بڑی گاڑی میں ہوتے ہیں تو بائیک والا سائٹ دیتا ہے تو پہلے تو اس کو گاڑی کے اندر گالی اس کا پسینہ خون کی بوندے ہو کے ٹپک رہا ہے ایسی تو وہ پھر نہیں کہتا ہمیں کتنا مشکل لگتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ کوئی تیرے ایک گال پہ تھپڑ مارے ہمارے لیے یہ کتنا مشکل ہے لیکن اس کے لیے یہ کتنا آسان ہے کیوں کیونکہ اس کا مزاج وہ ہے جہاں اس نے خدا کی بیگز سیکریفائیز جو شلیب پہ اس نے سیکریفائیز دی وہ ایک فیزیکل سیکریفائیز ہے لیکن اس سے پہلے جب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ تجھے اپنے خدا کے برابر ہونے کے رتبے کو چھوڑنا ہے that decision was a بگر سیکریفائیز بکوز ہی نیو ہی نیو کہ کسی سیکریفائیز اس کے ساتھ کیا ہوگا اس نے بڑے دکھ سے کہا کہ نبی اپنے ہی شہر میں کبھی عزت حاصل نہیں کرتا اور اس کے بعد چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے تو میں ایک دو پوائنٹ اس کے ساتھ ہی مرش کرتا ہوں بارہ شاگرد تھے اس کے شاگرد تو بہت سارے تھے ہم ایک دو ستر کا ذکر سنتے ہم اور شاگردوں کا ذکر سنتے ہیں اس کے بارہ شاگرد تھے جس کو اس نے ساتھ ساتھ رکھا آپ کو کیا لگتا ہے کیا جس وقت وہ ان شاگردوں کو چن رہا ہوگا یا وہ ان شاگرد اپنے ہاتھوں سے وہ بارہ ٹوکرے جو لوگوں میں کھانے کے بعد تقسیم کیے ہیں جب یہ اٹھا رہے ہوگے تو ییسو کو کیا اس وقت معلوم نہیں ہوگا کہ جب مجھ پہ برا وقت آئے گا یہ سب بھاگ جائیں گے وہ تو خدا تھا وہ تو جانتا تھا اس پانی پہ چل ان کو پہاڑ پہ لے کے جاتا ہے اس آئلیا کے ساتھ ملکات ہوتی ہے یہ سب ہو رہا ہے اور پھر بھی اینڈ آف دے وہ جانتا ہے کہ جس وقت میرے پہ مشکل آئے گی یہ بھاگ جائیں گے لیکن کیا کبھی اس کے ایٹیٹوڈ میں آپ نے ان لوگوں کے لئے ریزنٹ منٹ دیکھی وہ ایسی حالت میں ہے کہ پسینہ خون کی بوندے ہو کے ٹپک رہا ہے اور وہ آ کے دیکھتا ہے اور چلیں بارہ کو چھوڑیں جن تین کو اسے مقصود کر کے آگے لے کے جاتا ہے ان کو آ کے دیکھتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں جان کنی کی حالت ہے ایسی حالت ہے کہ جان نکلنے کو ہے جن کو اس کے ساتھ دعا کرنے کو کہا وہ کیا کر رہے ہیں لیکن پھر بھی سب سے پہلے جب وہ اپنے جلالی بدن میں آیا اور ان کے درمیان کھڑا ہوا تو ان کو کیا کہا تمہاری اب میں اور کیا اس کا مزاج آپ کے سامنے بیان کروں چلیں آپ کو یہ سب خدای باتیں لگتے ہیں صرف میں دو باتیں کروں اور آپ کے ساتھ ہم اس کلام کو یہ نہیں ختم ہوگا ہم نے ایک پہلا موجزہ سب نے یسو مسیح کا سنہ ہے کان اگلیل میں جو اس نے میر بنائی اس کی ماں کو کیسے پتا ہے کہ وہ نوکروں کو کہتی ہے جیسا یہ تمہیں کہتا ہے ابھی تک تو اگر یہ خدا یسو مسیح کا پہلا موجزہ ہے تو کوئی موجزہ ابھی تک اس نے دکھایا نہیں ہے ماں کا حکم ہے پہلا تردد جو یسو نے کیا وہ کیا تھا آئے معزز عورت ابھی میرا اس کے بعد جیسا نے موجزہ نہیں کیا یہ کہ کہ پھر بھی اس نے وہ حکم بجال آئی جو اس کی ماں نے اس کو ہمارا ہمارے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح کا اٹیٹوڈ ہے میں نے اس کے دوستوں کا آپ کو آپ کو مثال دی جن کا انہیں پتا تھا ان کے ساتھ ہمارا کیا اٹیٹوڈ ہے اور چلیں جو لوگ اچھے ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو بات کہیں کہیں جا سکتی وہ اس دنیا میں کن کے لئے آیا گناہ گرنگاروں کے لئے جن کے لئے وہ قربانی دے رہا ہے جن کے لئے وہ اپنی جان دے رہا ہے وہ ہی اس کو تھٹھے کرتے ہیں ان کے بارے میں اس کا مزاج تھا ان کے بارے میں اس کا اٹیٹوڈ تھا کہ باپ ہم اس کے فالور ہیں جو سلیب میں جب اس کی جان نکلنے کو ہے تب بھی وہ کہتا ہے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں آخری خیال جو ہم یہ ہم نے ساری باتیں سیکھئے ایک چیز جو آپ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں کیا ہم یہ میں نے سب باتیں آپ کو کلام سے بتائی آپ نے اپنی پریویش نالجج ان سب باتوں کو ریکلیکٹ کیا اور میرے ساتھ ہم نے ان باتوں کو شیئر کیا جو خیال جو جس کے ساتھ میں آپ کو بھیجنا چاہ رہا ہوں وہ خیال یہ ہے کہ does the christ have a personal attitude a personal mind with us کیا ہم خدا کے مزاج کو personally جانتے ہیں کیا ہمارا اس کے ساتھ ایسا personal تعلق ہے کہ میں کہ جب میں اس state of mind میں تھا تو خدا نے میرے ساتھ اس طرح سے رییکٹ کیا کیا ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہمارا اتنا personal رشتہ یسو مسیح کے ساتھ ہے ایک میں نے آپ کو ساری باتیں وہ بتائیں جو آپ نے اس کے mind کو ایکسرسائز کرنا ہے with the people other than you اپنے ماں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اور اور کیا اس پرسنل ریلیشنشپ اتنا سٹرونگ ہے کہ آپ کہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ خدا کا یا میرے ساتھ یسو کا مزاج ایسا ہے میں خدا سے یہی درخواست کروں گا کہ خدا ہر ایک کو یہ کرنے کی توفیق دے کہ when god اور when the christ comes in one to one relationship with you that is the time that you experience his attitude جب وہ آپ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق میں ایک ذاتی رشتے میں آتا ہے اس وقت آپ اس کے مزاج کو اس کے رویے کو اور اس کی برکتوں کو سمجھ سکتے ہیں بید 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 بیویتی میسج